سمیر الدین چشتی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ موچھے کس طریقے سے رکھنی چاہیے کیا طریقہ ہونا چاہیے کیا معاملہ ہے اس کے اوپر پوری تفصیل کافی رمبہ ایمیل انہوں نے لکھا یہ کلائن کا سوال ہے اور جو لوگ ایمیل کرتے ہیں کبھی کبھی ان کی شکایت ہوتے ہیں کہ میں ایمیل کے جواب نہیں دیتا تو ایمیل کو کوشش کرا کریں کہ سوال کو شورٹ سے شورٹ الفاظوں کے اندر لکھیں بہت سارے لوگ پورا گائے کا نبند لکھ کے بیج دیتے ہیں چھ سات پیج کا اب اس کو میرے پر اتنا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا اور میں پڑھنے سے ریٹیڈ بھی بہت ہوتا ہوں کیونکہ پڑھنے میں بعد آگے پڑھ کے پیچھے گندھیان نہیں رہتا کہ سوال میں سائل نے پوچھا کیا ہے اتنا گھما پھر آگے سوال کو لاتے ہیں پورے خاندان کے چوکھٹ سے گھما کے لے کر آئیں گے سات در اس کو چھوہ کے لائیں گے تب جا کر وہ سوال پیش کرتے ہیں تو بڑے سوال کرنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ سوال کو آپ اوڈیو میں ریکارڈ کر کے بیجیں ہیلپ ڈیکس کا اوپشن موجود ہے ای میل میں بھی اوڈیو ٹیچ ہو جاتی ہے تو آپ موبائل میں پہلے سوال کو اوڈیو میں ریکارڈ کر لیں پھر اس کو بھیجیں تو اوڈیو سن کر سوال اور آپ کی کیفیت اور آپ کا سوال پوچھنے کا طریقہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں سب سے آسان لفظوں میں وہ واضح ہو جاتا ہے تو اگر سوال بہت زیادہ بڑا ہے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تو کوشش کریں گے اس کو اوڈیو میں یا ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں تو وہ سننے سمجھنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے پھر اس کو آسانی سن سکتا اس کو پڑھنے میں زیادہ دماغ نہیں لگانا پڑے گا تو بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے سوال بھیجتے ہیں ای میل پر یا تو سوال پھر شورٹ ہو کچھ لائنوں کا ہو پانس ساتھ دس لائنوں تک ہو کہ بھئی نماز میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے کیا ہے تو سوال آسانی سما جائے گا تو جواب دے دے جائے گا اور جب پورے پورے اتنے بڑے بڑے لیکچر اس کے اندر لکھوں گے تو میں ان کو پڑھتا ہی نہیں ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں بینا ای میل کو پڑھے یعنی بڑے ہوتے ہیں اور اکثر ورنہ پھر میں ریپلائی کر دیتا ہوں کہ یہ سوال اوڈیو میں بھیجو تو آپ کو چاہیے سوال اوڈیو میں بھیجا کریں موچھے رکھنے کا جو طریقے کار ہے وہ رکھنے نہ رکھنے دونوں طریقے کار سہی ہیں یعنی اگر رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک نہیں رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک احتیاد اس میں اس چیز کی کری جائے گی کہ موچھوں کو ہوتوں کے ہوتوں سے مرات یہ اوپر والا جو ہوتے اس کے اوپر نہیں بال آنے چاہیے بعض لوگوں کے موچھے اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے بال ہوت کو ڈھک لیتے ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے وقت وہ بال کھانے پینے کے اندر انوالب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں تھوڑا سا گھن والا ہوتا اچھا نہیں لگتا تو اسی لیے یہ اور موچھوں کو بڑھانا یہ کفر سے کافروں سے مشابت بھی ہے کہ اس کو متقبرین کی طریقے سے تیش دینا یا اس کو بل دینا یا اوپر کی طرف اس کو گھما کے رکھنا تو اس سے پریز کرنا چاہیے باقی موچھے اگر کوئی متلق نہیں رکھتا تو بھی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اور اگر کوئی رکھتا ہے ہلکی تو بھی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے اور اگر کوئی بھاری بھی رکھتا ہے تو بھی گناہ والی بات نہیں ہے اور جو موچھے کم کرنے کا کہا گیا اس سے مطلب یہ کہ ہوت جو ہے اس کی گنجائش رہے کہ کھانے پینے میں نہ آئے باقی گھنی رکھنا چاہیے یعنی بھاری سے مراد گھنی تو رکھ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو موچھوں کے سائیڈ والی حصے ہوتے ہیں اگر کوئی اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو بڑھا سکتا ہے اس میں کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہوتی تو موچھوں کے جو بال بڑھانا منائے وہ ہوت کے اوپر بڑھانا منائے وہ نہ بڑھائے جائیں ہوت کے اوپر ہی رکھے جائیں اور ان کو فنیشنگ کے ساتھ ہی رکھا جائے یعنی اس کی صفائی کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ یہ کہ چہرہ دیکھنے میں کسی سے بات کرنے میں وہ بدنمائی چہرے کے اندر پیدا نہ ہو وہ عیب پیدا نہ ہو کسی کو چہرے دیکھ کر کوئی ایسی گھن والی بات نہ آئے کہ آدمی یہ دیکھے کہ یہ لوگ یعنی مسلمانوں کو اسلام کو ایسا سنجھے کہ یہ لوگ صفائی سترائے میں کتے ہیں لا پروہ ہوتے ہیں تو آدمی کو اس لئے اپنی پرسنیلٹی کو لے کر اوڑنے پہننے کے ڈھنگ کو لے کر ہمیشہ جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ معاشرے میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کا پہناوا کیسا ہونا چاہیے اور آپ کا لباس آپ کا حلیہ کس طریقے کا ہونا چاہیے اور اسی کے اندر موچھے اور داڑی اور بال وغیرہ کا سوارنا یا اس کا اچھا ہونا یہ بھی اس کے اندر تعلیمات اسلام کی تعلیمات کے اندر آتا ہے تو موچھوں کی فنیشنگ کا خیال رکھیں اور سائیڈوں سے اگر بڑھانا چاہیں تو سائیڈوں سے بال موچھوں کے بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی اکت نہیں باقی ہوت کے اوپر سے پریز کرنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا